بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید ومجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید ومجید رب اشرح لی صدری ویاسر لی امری وحد القدت من لسانی یفقہ قولی دیکھئے اگر ہماری ظاہری جو نگاہ ہے ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ان کی حقیقت ہمیں نہیں پتا ہوتا جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک شخص اتنا ایماندار ہے اس نے کبھی جو ہے وہ حرام کا لکمہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالا بچارہ ساری عمر سے بھکا بھی مر رہا ہے اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا جسم پلا بڑا حرام سے اور اس سارے بد کماش ہے بدماش ہے سارے زمانے کی خرابی ہیں اس کے لیکن اس کے بعد وہ دن بدن جو پھلتا پھولتا بڑھتا چلا جاتا ہے تو دل میں ایک خیال تو ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے یہ اس لیے کہ مکہ کے جو مشرقین تھے ابو جہل نے کیا کہا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ اگر ایسا وقت آیا بھی اگر محمد کا دین سچا بھی ہوا تو میں مال اللہ دے کے چھوٹوں گا میرے پاس بہت کچھ ہے اور اسی طرح لوگ جو ہے وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ قرآہ جو ہے یہ جھوٹے بھی ہیں اس کے باوجود یہ طاقت میں ہیں اس کے باوجود مکہ کی اوپر حکمرانی ان کی ہے جب چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں اس حد تک کہ حجرت پہ مجبور کر دیا اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسی حجرت میں جو ہے مسلمانوں کی فتح پر انہاں ہیں کہ دس سال کا عرصہ نہیں گزرا اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا جزیرہ عرب جو ہے اسلام کے پاؤں تلے جو ہے وہ آ چکا ہوا تھا تو انہی باتوں کو بتانے کے لیے ایک قصہ یہاں پہ اگلے دو رکوں میں بیان کیا جا رہا ہے یہ قصہ ہے اس میں دو اشخاص ہیں ایک تو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا تذکرہ ہے وہ ان کے خادم کہلیں آپ ان کے شاگرد کہلیں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ ہے یوشہ بن نون جو ہے وہ آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے جو ہے وہ آپ کے بعد آپ کو جو ہے وہ نبوت بھی جو ہے وہ ملی تھی اور دوسرا تذکرہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے اب روایت ہی ہیں ان کے بارے میں کوئی فام اپ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام جس طرح شیطان کو اللہ نے جنوں میں سے لمبی زندگی طویل مدد تک کی زندگی دی تھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی بھی زندگی بہت طویل ہے کہاں ہیں کس طرح ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا ہے بعض روایت میں خضر علیہ السلام کو فرشتہ بھی کہا گیا ہوا ہے واللہ عالم وہ کیا تھے کیا ہیں اور کیسے ہوں گے جہاں تک قرآن میں تذکرہ ہے اتنا ہی سبق ہم اس کا جو ہے وہ پڑھیں گے باقی جو ہے وہ ہمیں اس میں دور تک اپنا سر کھپانے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے ان تینوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت میں کسی مجموع میں یہ کہہ دیا کسی نے سوال کیا کہ اس سے دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اب اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کو اس پیارے اپنے جلیل قدر پیغمبر کا یہ جواب پسند نہیں ہے فوراں وہی یہی فرمایا گیا کہ جا وہاں جا جہاں پہ دو دریاں ملتے ہیں وہاں پہ ایک شخص تجھے ملے گا اس شخص کے پاس جا اور وہاں سے سیکھ فوراں جہاں وہ ارادہ کر لیا اپنی غلام اپنے شگد یو شہ بن نون کو جہاں وہ ساتھ لیا اور چل پڑے اور کہا جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک میں جہاں وہ نہیں رکھوں گا جہاں گئے جا کے وہاں پہ جہاں دو دریاں ملتے تھے دونوں دریاؤں کے سنگم کی اوپر پہنچے ارام کیا اب نشانی کیا بتائے گی اب دریاؤں کا سنگم یہ تھوڑی ہے کہ ایک پوائنٹ کی اوپر آکے مل جانا یہ میلوں لمباس جہاں وہ چلتا ہوتا ہے تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے پاس ایک تلیوی مچھلی رکھ لو جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے سمجھ لے نا وہیں پہ تجھے وہ مارا بندہ ملے گا اب دونوں گئے سنگم پہ پہنچے تھوڑا سا آرام کرنے لگے وہ مچھلی دریاؤں کے اور پانی جب اس کے اوپر پڑا وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں راستہ بناتی ہو چلے گی اور وہ راستہ ایسے ہی بن گیا جیسے کہ ایک سرنگ بنتی ہے جیسے کہ زمین میں ایک سراغ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی جیسے نیل کا بعد میں ہم نے پڑا کہ وہ دریاؤں جو ہے وہ پھٹ گیا اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور جب فرون گزرنے لگا تو وہ دوبارہ مل گیا تو ایک راستہ ایک سرنگ بن گی اور وہ ویسے ہی رہا جب تک کہ موسیٰ دوبارہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے مچری گزر گئی چلی گئی بھول گیا اٹھنا وہاں سے اٹھے جب تو اٹھ کے جو ہے وہ یوشہ بن نون بھول گیا کہ مچری یہاں پہ نکل گئی تھی چل پڑے آگے اور اس کے بعد چلتے رہے سارا دن پوری رات چلتے رہے اور اس کے بعد سے ان کو تھکن شروع ہوئی اس سے پہلے ان کو تھکن بھی نہیں ہوئی نہ تھکن ہوئی نہ ان کو محسوس ہوا لیکن جب وہ راستہ بھولے مچری چلی گئی اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا تو پھر ان کو بھوک نے ستایا اور جب بھوک نے ستایا تو کہا لاؤ مچری تو پھر غلام نے یوشہ بن نون نے کہا کہ وہ ہو میں تو بتانا بول گیا جہاں ہم ٹھہرے تھے مچری تو وہیں پہ نکل گئی تھی وہیں سے انہی نقشکہ خدموں کی اوپر وہ واپس ہوئے اور واپس آگے وہ دیکھا تو خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے کہا سلام کیا تو کہا اچھا سلام کیسا سلام کرتے ہو کہا میں موسیٰ ہوں ہم سیکھنے آم تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو میرے ساتھ رہ کے جو ہے وہ ایک ہی شرط ہوگی تُو سوال نہیں کرے جب تک کہ میں کسی چیز کی حقیقت تمہارے اوپر نہ بتا دوں اس سرکت تک جہاں تُو سوال نہیں کرے گا دو تین واقعات ایسے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکے اور پھر ان کی تفصیل بتانے کے بعد خضر علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی علیت کی جہاں وہ ہو گئی اور یہی واقعات جہاں وہ یہاں بھی بتا جا رہے ہیں کہ بظاہر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اللہ کی حکمت جو ہے وہ اس کے اگنس بھی ہو سکتی ہے اللہ کی حکمت اس سے مختلف ہو سکتی ہے بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا کامیابی کا راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے جیسے کسیتی میں جب سوار ہوئے دونوں تو کسیتی میں سوار کر دیا خضر علیہ السلام نے اور انہوں نے کہا تم ڈبونے لگے ہو اس کا بات نہیں پتا چلا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جتنی اچھی کشتیاں تھی ان سب کو پکڑ رہا تھا عیبدار کو چھوڑ رہا تھا تو سراخ اس لیے کہا تھا اور وہ کشتی تھی کسی غریبوں کی کسی غریب بسکین کی تاکہ جو ہے وہ ان کا روزگار چلتا رہے اب یہ حکمت خضر علیہ السلام کو تو پتا تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پتا نہیں تھا تو اسی طرح کے دو تین واقعات اس میں بتبیان کیے گئے ہیں مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ جو تمہیں نظر آتا ہے اللہ کی حکمت ویسی نہیں ہوتی اللہ کی حکمت اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے تمہیں کچھ نظر آتا ہے بیک گرونڈ پہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں وَإِسْكَ عَلَى مُوسَى اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ 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 لَفَذْ کیا ہے فَتَاه تاکہ اس کو کہتے ہیں فتح کہتے ہیں جوان کو جب اپنے ساتھ کسی کے ساتھ اس کو منسلک کر لیا جائے تو اس کا مطلب غلام ہو سکتا ہے اس کا مطلب شگرد ہو سکتا ہے ویسے اس کا منا جوان ہوتا ہے اور جتنے غلام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے سے زور والے طاقت والے ہی ہوتے ہیں کہا اپنے جوان سے اپنے غلام سے یوشہ بن نون علیہ السلام جن کو بعد میں نبوت بھیجئے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہا اپنے جوان سے اپنے غلام سے لا اب راہو میں نہیں رکوں گا بارہا میں نہیں ٹھہروں گا حتی یہاں تک کہ اب لوگا لفظ کس سے ہے بلوگن سے بلوگن کا معنی کیا ہوتا ہے پہنچنا کسی چیز کا علیف جو ہے وہ مزارے کے لیے استعمال ہوا حتی اب لوگا یہاں تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں میں نہیں رکوں گا میں نہیں ٹھہروں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع مجمع کیا ہوتا ہے مجموعن سے اسی سے لفظ جمع ہوتا ہے مجمع جہاں پہ اکٹھا ہونا اکٹھا کرنا مجمع جہاں ملتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں البحرائی نے بہر کہتے ہیں دریا کو علیف علیف نون کے نیچے زیر اور یا نون کے نیچے زیر آجے تو کیا ہوتا ہے یہ تصنیہ کا سیغہ بن جاتا ہے جمع کے لیے تو سیغہ ہوتا ہے واؤ علیف واؤ نون یا نون اور علیف علیف نون کے نیچے زیر اور یا نون آجے تو پھر یہ تصنیہ ہو جاتا ہے تصنیہ کا منہ ہوتا ہے دو اور دو کا ہم کیسے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہو ہا ہما یہ ہما کا سی کا جو ضمیر ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتی ہے غائب کے لیے اور اگر یہ حاضر کے لیے ہو تو پھر کا کی کما کما کی ضمیر جو ہے وہ حاضر کے دو کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ہی ذہن میں یہ بٹھائیے گا ان دونوں کا تذکرہ جائے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمال بہرینے کٹھے ہونے کی جگہ دریاؤں کی او یا امسیہ امسیہ کہتے ہیں چلتا جانا حقبہ حقبہ کہتے ہیں ایک مدت عرصہ دراز بعض نے اس کو سال کہا بعض نے کتنے سال دس سال کہا یا اصل ہے کہ ایک مدت تک میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دونوں دریاؤں کے کٹھے ہونے کی جگہ یا پھر میں ایک عرصہ تک عرصہ دراز میں چلتا ہی رہوں گا میں رکوں گا ہی نہیں پل اممہ پس جب بالاگا بالاگا پہنچے دونوں مجمع کٹھے ہونے کی جگہ پہ بینہ ہما ان دونوں کی کن دونوں کی ان دونوں دریاؤں کی نسیہ نسیہ کا منع کیا ہوتا ہے نسا نسیان سے بول جانا اس کے ساتھ علیف لگا تو کیا ہو گیا بھول گئے دونوں بھول گئے دونوں ہوتا ہما ہوتا ہوتا کہتے ہیں مچھلی کو ہما دونوں دونوں اپنی مچھلی کو فتخضا پس پکڑ لیا جب پہنچے وہ دونوں دریاؤں کے اوپر دریاؤں کے کٹھے ہونے کی جگہ پہ اپنی مچھلی بول گئے فتخضا پس بنا لیا پکڑ لیا اس نے سبیلہو راہ اپنی اس نے اپنی راہ پکڑ لی کس نے اس مچھلی نے اپنی راہ پکڑ لی اس مچھلی پہ پانی پڑا مچھلی جو ہے وہ حرکت میں آئی اور اس کے بعد اس نے پانی میں چھلانا لگائی یہ مچھلی کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے میں پھر بتا رہا ہوں اس لیے کہ نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں پہ ایک مچھلی اپنے تو شایدان میں رکھ لو جہاں یہ مچھلی جو ہے وہ غائب ہوگی وہیں پہ جو ہے وہ وہ شخص ملے گا جس سے تم علم سیکھ سکتے ہو پس پکڑ لیا اس نے راستہ فی الباہر سمندر میں سارابا سارابا کیا ہوتا ہے سرنگ سراخ کہ وہ جیسے گسی ہے پانی میں وہ پانی دونوں سائیڈوں پہ ہوتا اور اندر چلتی چلی گئی وہ اور پانی کھڑے کا کھڑا وہاں رہ گیا اور وہ اس سکت تک کھڑا رہا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے آکے وہ وہی جگہ جہاں وہ دریافت نہیں کر لی پس جب دعوازہ چل پڑے آگے بڑے کالا کہا لفتاہو اپنے غلام سے اپنے جوان سے آتینا غداعنا لےو میرا کھانا اب غداعنا لفظ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے صبح کے وقت کا کھانا عشان کا معنی کیا ہوتا ہے شام کے وقت کا کھانا غداعنا یہ ہے صبح کا ناشتہ لےو میرا کھانا ہمارا کھانا لقد بلا شبہ تحقیق لقینا لقینا لفظ کھسے ہیں پائی ہے ملی ہے لکا پانا کسی چیز کا ملنا کسی چیز کا نا متقلم ہم کے لیے ہے لقینا ملی ہے ہمیں من سفرنا اس ہمارے سفر سے حاضہ یہ نصبہ نصبہ کہتے ہیں مشکت کو تکان کو کہ جس سے بہت زیادہ مشکل میں جہاں وہ بندہ ہو بے شک اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے اب ہمیں جہاں وہ ہمارا میرا کھانا جہاں وہ صبح کا ناشتہ جہاں وہ لے آئے اور یہ تھکان اس راستے سے جہاں دب تک وہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے تب تک نہیں ہوئی تھی جب راہ بھول گئے ہیں آگے چلے گئے ہیں تو تب وہ پورا دن چلتے رہے رات چلتے رہے تو تب جہاں وہ یہ تھکن محسوس ہوئی ہے دوبارہ دیکھئے اور جب کہا موسیٰ نے اپنے غلام سے لا اب راہو نہیں میں رکھوں گا نہیں میں ٹلوں گا حتی یہاں تک کہ اب لوگا میں پہنچ جاؤں مجمال بہرینے دو دریاؤں کے کٹھے ہونے کی جگہ پر جب تک میں دو دریاؤں کے کٹھے ہونے کی جگہ تک نہیں پہنچوں گا تب تک میں نہیں رکھوں گا اور پس جب وہ پہنچے دونوں ان دونوں دریاؤں کے اوپر دریاؤں کے کٹھے ہونے کی جگہ کے اوپر اب یہاں پہ دیکھئے بھولا کون تھا موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے تھے بھولے تو ہیں یوشہ بن نون یہ ہے کہ دونوں بھول گئے کہ مچھلی بھی ہمارے ساتھ تھی ہم نے جہاں جہاں جانا تھا حالانکہ وہ یوشہ بن نون جہاں جو غلان تھے جو اس وقت تھے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے ان کی آنکھ کھولی تھی وہ نے دیکھا کہ مچھلی کی اوپر پانی پڑا مچھلی تلملائی ہے اور تلملائی ہے اس نے دریاؤں میں چھرانگ لگائی ہے اور راستہ بناتی ہی چلی گئی ہے اب یہ بات وہ بتانا بھول گئے اور دونوں اٹھے اور جب چلنے لگے تو پھر یہ بھول گیا کہ مچھلی بھی ہمارے ساتھ تھی پس پکڑ لیا اس نے راستہ دریاؤں میں اپنا سرنگ بناتے ہوئے سراخ بناتے ہوئے پس جب آگے بڑے کہا اپنے غلام سے ہمارا کھانا لے کے ہو ہمارا کھانا نکالو بلا شبہ تحقیق اس سفر نے ہمیں بری طرح تھکا دیا ہے مشکت میں ڈال دیا ہے ہمیں اب میں دوبارہ اس کے اوپر آجوں کہ یہ وہ قصہ ہے جو بتایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور حضر علیہ السلام کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زنجگی کی کچھ حقیقتیں تمہیں کچھ نظر آتی ہیں حقیقت وہ نہیں ہوتی اللہ تبارکہ تعالیٰ کی حکمتیں مختلف ہوتی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کو اس طرح ہونا چاہیے اس کے پیشے بیک گرانڈ کے اوپر کیا اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور یہ سفر کروانے کا مقصد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجمع میں کہہ دیا کسی نے سوال کیا اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ نے کہا میں تو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے فوراں وحیقی نہیں جو اس جگہ پہ پہنچو جہاں پہ دو دریاء ملتے ہیں وہاں پہ تمہیں ایک شخص ملے گا اس سے جا کے علم سیکھو موسیٰ فوراں سے پہلے جو وہ اپنے غلام کو ساتھ لیا اور چل پڑے اور پھر پوچھا نشانی کے لیے تو نشانی کے لیے کہا کہ ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھ لو وہ مچھلی جہاں پہ زندہ ہوگی دریاء میں گھز جائے گی وہی جگہ ہوگی جہاں پہ تم ملے گا کیونکہ دو دریاءوں کے جو جہاں ملنے کی جگہ ہے وہ یہ نہیں ہے کوئی ایک پوائنٹ ہے اور یہاں کے مل گئے یہ میلوں لمبا سلسلہ چلتا ہے ہر جب دو دریاء جہاں وہاں پس میں ملتے ہیں میں نقشہ دکھایا بھی ہے اس کا آپ کو تو اسے وقت چل پڑے اور چلتے جا رہے ہیں اس کوالا موسیٰ لفتا ہو موسیٰ نے کہا اپنے غلام سے میں نہیں رکوں گا یہاں تک کے دو دریاءوں کے کٹھے اب وہ چلتے جا رہے ہیں کہ نہیں رکوں گا جب تک دو دریاء جہاں کٹھے ہوتے وہاں تک نہ پہنچوں اگر نہ ملے وہ اوہ مسیحہ ہو کبہ تو میں پھر مدت عرصہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا جب وہ پہنچے وہاں پہ اور جا کے ارام کرنے لگے بینہما نسیحہ ہوتاہما مچھلی جس رکت جو ہے وہ نکلی اور نکل کے دریاء میں دریاء میں اپنا راستہ پھر آگے بڑے کالا لفتاہو بھول گئے چل پڑے آگے گئے کہا جاتا ہے کہ وہ دن پورا چلتے رہے رات پوری چلتے رہے اور صبح جا کے جو ہے وہ غدانہ سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ صبح کا وقت تھا کیونکہ غدون کہتے ہیں صبح کو اصال کہتے ہیں شام کو غدانہ صبح کا کھانا صبح کا ناشتہ لفتاہو کہا لاؤ میرا کھانا لَقَدْ لَقَئِنَا مِن سَفَرِنَا حَازَانَا سَبَا یقیناً اس سفر نے ہمیں بڑی مشکت میں ڈال دیا ہے بڑا تھکا دیا ہے ہمیں اب یہ بھی جا رہے ہیں اب جیسے جو ہے وہاں پہ کھانا مانگا تب غلام آگے سے بتاتا ہے یوشہ بن نون بتاتے ہیں کہ وہ تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہاں رہ گئی تھی مچلی وہ تو میرے سامنے جو ہے فوراں سے پہلے اسی قدموں کی اوپر جہاں وہ چل کے واپس آئے اور وہاں پہ آکے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ اگلی آیتِ کریمہ میں جہاں وہ اس کو جہاں وہ ہم اور تفصیل سے پڑھیں گے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ مہم وابی حمد رسول اللہ علیہ اللہ تستخفر کا تو بولے پوائنٹ اس اگلے دور کو میں صرف ایک ہے کہ اللہ کی حکمت اللہ کو پتا ہوتی ہے تمہیں بظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے اللہ کے سواس کو کچھ نہیں جانتا اس کی بلائیاں اگر دیکھئے عذاب آنا ہوتا جس طرح مشرقین مکہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں لے آتے ہمارے اوپر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا کیوں جہاں وہ سب کچھ کرنی لیتے تو پھر خالد بن ولید جہاں وہ اتنا بڑا سپرشالار نہ بنتا اللہ کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں حملتہو علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکتلنا بهی وفونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانچرنا علیل قوم الكافرین ربنا لا تضیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الراہم یا رب ارحم ہما کمارب بیانی سگیرا یا رب ارحم ہما کمارب بیانی سگیرا یا رب ارحم ہما کمارب بیانی سگیرا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اہدن السراط المستقیم اللہم اہدن السراط المستقیم اللہم اہدن السراط المستقیم سبحان ربکا رب العزت اما یصفون السلام علی المسلین الحمدللہ رب العالمین آمین یا رحم الرحمن